الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمحسنین وعلا آلہی و اصحابہی اجمعین اما بعد فوض اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم استبر اللذی نتبعو من اللذی نتبعو ورہو العذابا وتقطعت بهم الاسباب وقال اللذی نتبعو لو ان لنا کرتا فَنَتَبَرَّ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّهُ مِنْنَا كَذَلِكَ يُرِيهُمُ اللَّهُ أَعْبَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ صَلَقَ اللَّهُ أَعْبَالَهُ أَعْبَالَهُمْ اللَّهَ أَنِّ kaçتف خاص حفیق سے آج ہم سورہ الباقرہ کی آیت نمبر ون ہنڈرڈ سکسٹی سکس وون ہنڈرڈ سکسٹی سیون اس کا مطالعہ کرنے کی سعادت حاصل کریں گے اس نیت اور دعا کے ساتھ کہ اللہ ہم سب کو قرآن مجید کا حقیقی نور اور حقیقی فہن نصیب فرمائے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا استبر الَّذِينَ تُبِعُوا مِنَ الَّذِينَ تَبعُوا وَرَبُوا الْعَزَابَ وَتَقَتَّعَتْ بِهُمُ الْأَصْبَابُ استبر الَّذِينَ جب بزاری کا اظہار کریں گے وہ لوگ اُتْبِعُوا جن کی پیروی کی جاتی ہے دنیا میں مِنَ الَّذِينَ تَبعُوا مِنَ الَّذِينَ تَبعُوا ان سے جو ان کی پیروی کر رہے ہیں یعنی وہ وقت یاد کرنا چاہیے جس روز جن کی آج لوگ پیروی کر رہے ہیں وہ قیامت والے دن پیروی کرنے والوں سے بزاری کا اظہار کریں گے وَرَبُوا الْعَزَابُ اور وہ عذاب کو اپنی امتوں سے دیکھ لیں گے وَتَقَتَّعَتْ بِهِمُ الْأَصْبَابُ اور ان کے سارے کے سارے اسبار اور رشتے ختم ہو جائیں گے یہ معاملہ جب دیکھیں گے پیروکار تو پیروکار کہیں گے وَقَالَ الَّذِينَ تَبعُوا تو وہ لوگ جو پیروی کرتے رہے وہ کہیں گے لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّا کاش کہ ہمارے لیے ایک دفعہ پلٹ کر جانا مقدر ہو جاتا کر رہا دوبارہ پھر پلٹ کر دنیا میں ہمیں نصیب ہو جاتا فَنَتَبَرْرَعَابِنْهُمْ تو ہم بھی ان پیشواؤں سے اسی طرح براد کا اظہار کریں قَمَا تَبَرْرَهُمْ مِنَّا جس طرح آج یہ ہم سے بزاری کا اظہار کر رہے ہیں قَزَاجِكَ يُرِيهُمُ اللَّهُ اَعْمَالَهُمْ اسی طرح اللہ تعالیٰ ان کو ان کے عمل دکھائے گا حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ جن پر وہ بہت ہی زیادہ پشیمان ہوں گے خسرت میں ہوں گے وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَلَّا اور وہ آگ کے عذاب سے کبھی بھی نکل نہیں پائیں گے دنیا کے اندر کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ ہر ایک کو آئیڈیل بنا دیتے ہیں اور برائی کے اندر آئیڈیل اس کی مقدار زیادہ ہے نیکی میں آئیڈیل نہیں بنا دینا اور پھر اس کی تعریفیں بھی کی جاتی ہیں اس کی پیلی بھی کی جاتی ہیں کہ ہمارے آئیڈیل نے یہ کام کی اس سے محبت کا الہار بھی کیا جاتا ہے ہمیں تو اللہ نے موڈل کے طور پر محمد الرسول اللہ کی ذات قطاع صلی اللہ کی تھی ان کا عصرہ ان کی صیرت ہے اور یہی صیرت ہمارے لیے یہی صورت ہمارے لیے قبر میں روشنی کا سبب بنے گی اور روز ماشر یہی صیرت ہمارے آگے پیچھے دائیں بائیں نور کا سامان لے کر آئے گا اور اس دن خوشی کی انتہار نہیں ہوگی کہ اللہ نے ہمیں اپنے محبوب نبی کی صیرت اور عصرہ کی اوپر عمل کرنے کی توفیق بکشی کیونکہ آج اس کا انام بہت زیادہ ہے لیکن وہ لوگ جو ظاہر پرست رہے ہیں اور وقتی فائدے کو بہت اہمیت دیتے ہیں جو وقتی حسن کے دل دادا ہے جو دنیا کی عزت کے حریص ہیں ان کے آئیڈیلز بھی اسی نوعیت کے ہیں وہ جو بھی برائی کرتے ہیں ظاہر بات کسی کو دیکھ کر اس سے وہ انسٹیگیٹ ہوتے ہیں اور پھر وہ گان کرنا شروع کر دیتے ہیں اور جس سے انہوں نے وہ برائی سیکھی ہوتی ہے اس کی تعریف بھی کرتے ہیں ایک بس آیت کا مطلب یہ بھی ہے کہ کافر جس طرح ہوتوں کی پوجہ کرتے تھے عبادت کرتے تھے انہیں خدا کا شریک بتاتے تھے قیامت والے دن یہ پتر ان سے بیزاری کا اظہار کریں وہ کہیں گے اللہ ہم تو بے جانتے ہیں ہم نے تمہیں حکمیں نہیں دیا تاکہ ہمارے سامنے پیشانیت جھکاؤ یہ تو ان کے اپنے کردو تھے اور خود دنوں نے یہ سارا کچھ کیا شرک والا معاملہ اس دن مجھرک اور قافر لوگ پچھتائیں گے کہیں گے کاش ایک مرتبہ ہمیں موقع مل جائے کہ ہم دنیا میں جائیں اور ہم بھی ان پیشماؤں کو اسی طرح ان کا انکار کریں جیسے آج یہ ہمارا انکار تک ہے ایک تو ہو گئی گتوں کے حوالے سے با لیکن مجموعی طور پر جیسے میں نے عرض کیا کہ ہم لوگ برائی سے بہت جلدی متاثر ہوتے ہیں اور پھر آئیلنٹ بنا لیتے ہیں ہماری زندگی اور ہمارا نظام حیاء لائف لائیل وہ ہم دوسروں سے جو ہے مصیفتیں ہیں اس کو پیرنی کرنے کی کوشش کرتے ہیں اب قیامت والے دن معاملہ یہ ہوگا کہ جب یہ لوگ جن کی آج لوگ اندہ دند پیرنی کر رہے ہیں وہ قیامت والے دن ہے اپنے تمام پیروکاروں سے بیزاری کا اظہار کریں اس دن جو پیرنی کر رہے ہیں انہیں بڑی پریشانی ہوگی وہ کہیں گے ہم تو انہیں بڑا آئیل بناتے تھے بڑی محبت کرتے تھے آج انہوں نے ہمارے ساتھ اچھا لے کیا ہماری انہوں نے آج ہے جو ہے وہ بالکل انکار کر دیا ہم سے اور ہمیں تو انہوں نے ذریب رسوا کر کے رکھ دیا وہ خواہش کریں کہ کاش ہمیں ایک مرتبہ دوبارہ پھر دنیا میں بھیجا جائے تو ہم بھی اپنے ان مقتبار لوگوں کی مطالوں کی پیشماؤں کی ہم بھی اسی طرح ہی انکار کریں بزاریت کا اظہار کریں جیسے آج یہ ہم سے بزار ہے لیکن اس دن ظاہر بات دوبارہ موقع ختم ہو جائے گا یہ حسرت انسان کرے گا اس دن حسرت کرے گا کہ میں نے کاش یہ کام نہ کیا ہوگا کاش میں نے اسے فالو نہ کیا ہوگا کاش میں نے یاری دوستی کے انداز میں اس غلط بات کو سکوٹ نہ کیا ہوگا کاش میں اس کی بات پر لگ کر آنکھیں بند کر کے اس کے پیچھے نہ چلتا اس چیز کی حسرت کرے گا انسان اور قرآن میں آتا ہے یہ بھی کہ یہ بھی حسرت کرے گا انسان کہ کاش میں نے اسے دوست نہ مجھایا یہ تو میرے لئے اعتباری کا سبب بن گئے میرے لئے بربادی کا سبب بن گئے تو اللہ فرماتا ہے وہ لوگ جو آج پیر بھی کر رہے ہیں کسی انداز میں یہ پیر بھی گرائی کے اعتبار سے ہے شر کے اعتبار سے ہے نجاسب کے اعتبار سے ہے غلاطب کے اعتبار سے ہے گندگی کے اعتبار سے ہے اور گندی زندگی اور نظام حیات کے حوالے سے تو جو کوئی بھی کسی کی گندگی کے اندر پیٹ بھی کرے گا قیامت والے دن وہ لوگ ان سے بزاری کا اظہار کریں گے کہیں گے اللہ ہم نے تنہیں نہیں گولا تھا ہماری بیوی کا اللہ اشکرائیٹ نے انہوں نے پتھ اختیار کیا اپنے طور پر انہوں نے ہمیں اپنا آئیل منایا ہم نے تنہیں نہیں کہا تو لوگ کہیں گے اللہ ہمیں ایک دفعہ موقع دے دنیا میں ہم جائیں لو انہا لنا کر رہا ہمیں ایک دفعہ موقع دے دے ہم پلٹ کر جائیں فَلَتَبَرَّا مِنْهُنْكَمَا تَبَرَّعُوا مِنَّا ہم بھی ان سے اسی طرح اظہارِ براغ کریں ہم بھی اسی طرح پری ہو جائیں جیسے آج یہ ہم سے پری ہو رہی ہیں اللہ فرماتا ہے قَزَالِكَ يُرِيهُمُ اللَّهُ اَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتُ اللہ اس دن انہیں ان کے آمال دکھائے اور آمال اس کی دو تفسیریں ہیں ایک تفسیر تو اس کی یہ ہے کہ اللہ انہیں ان کے برے آمال دکھائے گا ان کے سامنے جب برے آمال آئے گی تو پھر انجام بھی آگے قرآن نے فرمایا کہ وہ آپ کو بھی دیکھیں گے تو کیا کہیں گے ہائے افسوس ہم نے کیا کہیں گے حسانات دارے ہیں ان کے یہ برے آمال ان کے حسرت بن جائیں گے اور وہ اپنی پیشانی میں نہیں مکھا سکیں گے نگاہیں ان کی چھکی بھی ہوں گی اور اپنی زندگی کے سارے نعمہ اعمال کو دیکھ کر وہ دل ہی دل میں طلب رہے ہوں گے کہ کاش ہم نے ایسا عمل نہ کیا ہوتا کاش ہم نے زندی تقلید نہ کی ہوتی کاش ہم نے برائی کو اپنا ساتھی نہ بنایا ہوتا کاش برے لوگوں کی سنگت میں ہم نہ بیٹھے ہوتے یہ ساری چیزیں اس کا اظہار کریں گے اور خواہش کریں گے لیکن یہ خواہش ان کی پوری نہیں ہوگی پر حدیث پاک کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ ہر بندے کو جو اس کا ٹھکانہ ہے اس ٹھکانے کے اُلٹ بھی دکھایا جاتا ہے مثال کے طور پر اس کا ٹھکانہ جہنم ہے برے عمل کی وجہ سے تو اس کو جنت دکھائی جائے گا اور اسے کہا جائے گا کاش تم اچھی عمل کرتا تو تیرا ٹھکانہ یہ تھا یہ سامنے جنت دیکھ رہے ہو یہ تیرا ٹھکانہ اب دیکھیں حسرت کتنی بڑی ہوگی ہے بندہ جب دیکھ لیتا ہے اپنی نگاہوں سے کہ اگر میں نے اچھا کام کیا ہوتا تو میرا ٹھکانہ یہ ہونا تھا جنت اور جنت کی نیم تھے آپ اندازہ لگائیں حسرت کی ابتہا میرا مالک فرماتا ہے حسرات علیہم یہ ان کے لئے کیا بن جائے گی حسرت بنے گی اور وہ افسوس اور پرشانی کے عالم میں بار بار اپنے پورے عمل کو گوسیں گے اور کہیں گے کاش ہمیں ایک دفعہ پھر موقع مل جائے کہ ہم دوبارہ زندگی ہے اس کے طرف جائیں اور دوبارہ سے پھر اچھے کام کریں اور ہم ان برے لوگوں کی صحبت اور سنگت سے بچیں لیکن مالک اس کا یہ بات ہے کہ دوبارہ کبھی بھی ان کو زندگی نہیں ملے گی یہ مولد کی گھڑیاں ختم ہو گئی ہیں اب ہمیشہ ہمیشہ کے لئے جہنم ان کا مقدر بنے گی اور ارشاد فرمایا وَمَا هُمْ تِخَارِدِينَ مِنْ اللَّا وہ عرب سے کبھی بھی باہر نہیں نکل سکے گے دائمی اور پرمانٹ جہنم ان کا ٹھکانہ ہے یہ گن لوگوں کا مقام ہے جو کفر اور شرق کے عالم میں ساری زندگی رسول اللہ کے دشمنوں کو اپنا آرڈین بنا کر زندگی کی یہ مستعار گھنیاں ضائع کرتے رہے اور اللہ کی اس عظیم نعمت اس کا نہ شکریہ ادا کیا نہ اس کی مرضی کے مطابق اسے استعمال کیا اپنے نفس امارہ کی پیروی میں لگے رہے اپنی خائشات کی تکمیل کے لئے نہ حالات کو دیکھا نہ حرام کو دیکھا ساری کی ساری چیزیں ختم ہو جائیں گے اور میرا رب فرماتا اسباب بھی ختم ہو جائیں گے وَتَقَطَعَتْ بِحِمُ الْأَسْبَابِ یعنی سارے کے سارے اسباب ختم ہو جائیں گے مطلب وہ دنیا میں جو کی سنگتیں چھینا دوستیاں تھی آج سارے کی ساری بارہ بارہ ہوتے وہ دنیا میں ایک دوسرے پر مر مٹتے تھے ایک دوسرے کی بات نہیں ٹار سکتے تھے دنیا میں ایک دوسرے کے بیگر ایک لمحہ جی نہیں سکتے تھے گزارا نہیں ہوتا تھا لیکن آج اللہ میرا فرما رہا ہے کہ اس غلازت کی وجہ سے سارے کے سارے اسباب اور تعلقات ختم ہو چکے ہیں اور قرآن نے باتے طور پر یہ حکم دے دیا قیامت والے میں ساری دوستیاں دشمنیوں میں تبدیل ہو جائیں گی لیکن ایک وہ لوگ جو متقی سے جن کی دوستیاں اللہ کی محبت کی وجہ سے تھی جو اللہ کی محبت میں جیتے تھے جن کا آپس میں پیار بھی اللہ کی وجہ سے تھا نفرت اور بغض بھی اللہ کی وجہ سے تو فرمایا ان کی پیار اور محبت اور دوستی یہ قیامت والے دن بھی ختم نہیں ہوگی جیسے آج وہ دوست ہیں قیامت والے دن بھی اسی طرح دوستی کی لڑی میں پرو دیئے جائے گی تو ساروں کے اسباب ختم ہو جائیں گی سمکتیں ختم ہو جائیں گی صرف انہی لوگوں کی جن کی دین کے حوالے سے جو عقوبت اسلامی کی لڑی میں پرو ہی ہوگے جنہیں مواقعات مدینہ سے فید ملا ہوگا اور جو مواقعات اسلامیہ کے اندر اس کی کشبو دل میں بسا کے جائیں گے روزِ معاشر ایسے لوگوں کو اللہ دوستی کے ہی لڑے میں پرو کے رکھے گا اور ان کے درمیان دشمنیہ نہیں ہوگی تو آیت کے یہ دو حصے جو آج میرے آپ کے سامنے دلاوت کے ہیں اس میں ایک تو ہمیں یہ بات بتائے گے کہ اندھی تقلید کسی کی نہیں کرنی جائے نیکی میں تقلید کریں اچھائی اور بھلائی میں کسی کو فالو کریں لیکن خواہ مخواہ کسی کی تقلید کرنا بھلائی میں بن سوچے اندھا دھن اس کی پیر بھی اور اسے فالو کرنا یہ قیامت والے دن بہت بڑے نقصان کا سبب ہے اور قیامت والے دن ایک انسان حسرت تو کر سکتا ہے اس چیز کی لیکن اس کی یہ حسرت کبھی پوری نہیں ہوگی اور روزِ معاشر ساری ساری دوستیاں اور سنگتیں وہ خطر ہو جائیں گی بلکہ قرآن کے تد دشمنیوں میں تبدیل ہو جائیں گی ایک دوسرے میں بلیم کریں گے ایک کہے گا تو نے مجھے ذریع کیا دوسرا کہتا میں نے کب تمہیں مجبور کیا تھا اللہ نے تجھے حق دیتی تو نے میری پیر بھی کیوں کی تو یہ آپس میں ایک دوسرے کیا تنازہ بھی چلے گا لیکن اس دن نہ تو تنازے کا کوئی فائدہ ہوگا اور نہ ہی کسی اور گفتگو کا فائدہ ہوگا نہ ہی کسی خواہش کرنے کا کوئی فائدہ ہوگا سوائے حصلت کے اور کچھ نہیں ملے گا اور ایسے لوگ جو کفروشیرن کے عالم میں اس دنیا سے رخصت ہوئے میرا اللہ فرماتا ہے ہمیشہ ہمیشہ کیلئے جہنم کی آنکم مقدر بنے گی اللہ ہم سب کو اپنے بیارے حبیب کا سرکہ اچھی صحبت نصیب فرمائے اچھی صحبت نصیب فرمائے اچھا محول نصیب فرمائے اور اللہ رب العالمین ہمارے دل کی بنجر خیدیوں کو اپنے بیارے حبیب کی محبت کے ساتھ سر سب تو شہدار فرمائے آپ کی محبت میں جینا مرنا نصیب فرمائے وآخر اداوانا الحمدللہ رب العالمین